موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو دیسی کھانا آج میں آپ کو مجدہ سے سپینش پاسٹا مایور چیزی بنانا بتاؤں گی اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا میں نے لیے ہیں ہاف کیجی میں پچھرکن تھا اور اس کو میں نے اسہاں سے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو سرکہ لگا دیا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کی مینینیشن بھی بتاتی ہوں اور اس میں چاہیے ہوگا آدھا ٹماٹر اس کے بیچ لکال کے اور اسہاں سے کیوبز میں کاٹ دیں گرین چیلی لی ہے دو عدد آپ چاہیں تو فل سپائسی لے سکتے ہیں یا کم تیکھی لے سکتے ہیں میرے پر فل سپائسی ہے اور میں نے دو عدد لیں گے سرکہ لگا کے میں نے چیکن کو رکھ دیا تھا وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اب اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے نمک میں نے ایک بھڑی چٹکی ڈالا ہے کیونکہ ابھی اس میں ہم نے ایچ بی ساوس ڈارک سویا ساوس ڈالنا ہے تو اس وجہ سے میں نے نمک کم ڈالا ہے اس میں نمک کافی مردار میں ہوتا ہے اور جو اوپر آپ کو مسالہ نظر آرہا ہے یہ زیرا موٹی مرش سابر اور سابر دھنیا کو تاوے پہ بھون کر اور اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اور اب میں اس کو اچھے تر مکس کر کے اس کو میں نٹ کے لئے رکھوں گی اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہمارا پاسٹا ریڈیو یہاں پہ میں نے شیل پاسٹا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی میسکن کون شیل پاسٹا ہے کون شیل پاسٹا ہے یہ اور آپ بھی کون لے جے گا شیل پاسٹا اس کا بہت مزے کا آتا ہے یہ میں نے اُبالنے کے لئے رکھتی ہے پہلے تھنڈے پانی سے میں نے دو دفع اس کو واش کر لیا تھا اور تھوڑا سا میں نے آئل ڈال کے اب میں اس کو بوائل کر لیا پاسٹا میں نے پاسٹا میں نے وائل کر لیا ہے اب میں اس کا بیٹر بناتے ہیں اور میں نے لیا ہے ون سرونگ سپون آف آئل اور ون ٹیبل سپون آف بٹر اور اب میں اس کو مکس کروں گی اور اس میں چکن کو فرائی کروں گی چکن کو میں نے بھون لیا ہے اور اس کا یہ کلر آ گیا ہے اس طرح سے اچھا اب میں اس کے ساتھ سا چیزیں ڈالتے جاؤں گی اور آپ اچھے سے نوٹ کر لیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ دہی کا ایک کھانے کا چمچ دہی ہوت چیلی سوس ایک سے دو کھانے کا چمچ یہ آپ پہ ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ سرکا ٹماٹر اور گرین چیلی جو میں نے آپ کو بولا تھا سویا سوس ڈارک سویا سوس اور اچھ پی سوس ایک کھانے کا چمچ چیلی گارلک سوس یہ آپ کوئی سے بھی برینڈ کا لے لیں ایک کھانے کا چمچ بھر کر اور ٹماٹو پیچپ بھی ایک کھانے کا چمچ بھر کر یہ بھی آپ کوئی سے بھی برینڈ لے لیں بھر کرو انکو میں مکس کرتی ہوں دون کو درجہ چھنا میں چھنا فرائی کرتی ہوں اس کا جونس ختم ہوگا پھر میں پاسٹا ایڈ کروں گا آپ کو ایڈ لے لگے بھر کرتے ہیں شرل کون پاسٹا اور اسی طرح ایک چمچ بھر کر مایو چکن سپریڈ میں یوز کر رہے ہوں وہ میں ڈالوں گی اور چیز میں نے لی ہے ہاف کپ اور اس کو میں نے کیوبز میں کار دیا تھا اور وہ میں ایڈ کروں گی اب میں اس کو مکس کروں آخر میں تھوڑا سا کالی ملچ ایک چٹکی اور نمک بھی ایک چٹکی ڈال کے اس کو میں مکس کرتی ہوں اور آپ کو میں سوفٹ مرکے بلتی ہوں مزدار سی ہماری دش تیار ہو چکی ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بیزل میں نے سپرنگل میں پھلا دیا ہے اور اس کو فائن میں نے چوب کر لیا تھا آپ کی مرضیہ پاسلے بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزے کی اور بہت آسان سی دش ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور مجھے کمانڈ پر بتانا آپ کو کیسا لگا ہے اور سبکرائب کرنا نہ بھولنا اور ہاں وہ بیل کو بھی آپ پلیس بٹن دبانا وہ بلکل فری ہے بلکل فری ہاں کچھ فری ملے تو اس کو ڈاپ کر لینا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے خیر آپ کو اگر میری دش اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کرنا اپنا اپنی فراملی کا بہت سارا خیار رکھنا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا